شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معذر سامعین سب سے پہلے میں آپ کو اپنے اس چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں سامعین آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ مدنی قیدے کا سبق نمبر دو حروف مرکبات کا دوسرا حصہ پڑیں گے یعنی پارٹ ٹو تو پارٹ ٹو شروع کرنے سے پہلے میں دوبارہ اسی سبق کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ سبق سمجھنے میں آسانی رہے معذر سامعین اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ہم سے قرآن مجید پڑھنا چاہے تو ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں معذر سامعین سبق نمبر دو حروف مرکبات کے بارے میں ہے مرکب کس کو بولتے ہیں دو یا اس سے زیادہ حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے یعنی اکیلا اکیلا حرف ہو تو اس کو مفرد بولتے ہیں اگر دو یا دو سے زیادہ حرف مل کر جملہ بنے تو اس کو مرکب بولتے ہیں اس کو مرکب کہا جاتا ہے اب آیا اگلا سوال یہ ہے کہ اس کو کس طرح پڑھیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو مفرد حروف کی طرح پڑھیں گے جس طرح باتا سا پڑھا تھا تو یہاں بھی سین لام شین لام وغیرہ یعنی الہ دالہ دا کر کے پڑھیں گے نمبر تین اس سبق میں بھی تلفز کی عدیگی کا خاص خیال رکھنا ہے اور معروف لیجے یعنی عربی لیجے میں پڑھنا ہے ناکی اردو لیجے میں موضوع سامیل اس کے اگری بات یہ ہے کہ اب اس کو ہم پہچانیں گے کیسے تو اس کے بارے میں بتایا ان کی ایک پہچان یہ ہے کہ ان کے سیرے یا ان کی درمیان والی شکل یا اس کے انڈ والی شکل سے ہم حرف کی پہچان کریں گے تو کیونکہ مرکب میں تین طریقوں سے حرف کو لکھا جاتا ہے یا تو حرف کا سیرہ لکھا جاتا ہے یا حرف کی درمیان والی شکل لکھی جاتی ہے یا حرف کی انڈ والی شکل لکھی جاتی ہے تو ہم ان تین شکلوں کو تین شیپس کو دیکھیں گے تو ہمیں سمجھنے میں آسان جہے گے ہم انشاءاللہ پہچان لیں گے آخری بات یہ ہے کہ جو حروف جو لیٹرز آپس میں ملتے جلتے ہیں ہم شکل ہوتے ہیں اور ان کے سیرے آئے ہوئے ہوں تو پھر ہم ان کی کیسے پہچان کریں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی نکتوں سے پہچان کریں گے مثلاً با اور نون شکل میں ایک طرح کی ہیں لیکن نکتہ یعنی جدہ جدہ با کا نیچے ہوتا ہے اور نون کا اوپر ہوتا ہے تو ہم اس طرح ان کی پہچان کر لیں گے اسی طرح تا اور یا ہو گیا تو لکھنے میں دونوں کی شکل ایک طرح سے ہے پہچاننے میں یہ ہوگا کہ تا کے اوپر نکتے ہیں یا کا نیچے ہوتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ چکی ہوں گی تو آئیے آگے سبق شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم موازی صاحب اس سبق کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم نے پہچاننا ہوتا ہے کہ ایک ڈبے کے اندر کتنے حروف ہیں ان کو پڑھنا ہے مثلا یہ دیکھیں یہ ڈبہ ہے اس ڈبے کے اندر دو حروف ہیں جیم اور دال تو پڑھیں گے جیم دال اس طرح آگے ڈبہ یہ سارے ڈبوں کے اندر ہم ڈبوں کے اندر دیکھیں گے کہ کتنے کتنے حروف ہیں جتنے ہیں ان کو پڑھتے جائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں جیم دال خو دال حاد دال مجھے سامین اکسریت بچے اس میں تھوڑا شک میں پڑھ جاتے ہیں کہ آئے یہ دال ہے یا نون ہے یہ تھوڑی سی نون کے ساتھ اس کے شکل ملتی جلتی ہے تو یہ دیکھیں جس طرح یہ زال ہے لکتا تو ہے لیکن بعض بچے اس کو نون پڑھ دیتے ہیں اس کی پہچان یہ ہے یا دال نون تو ایک یعنی کہ اس کی جو شکل ہے دال کی یہ بالکل کلوز ہے نون کھلا ہوتا ہے دوسری پہچان یہ ہے کہ یہ نکتہ جو ہے بالکل یہ اس کے سیرے کے اوپر ہے نون کا نکتہ جو ہوتا ہے وہ درمیان میں ہوتا ہے تو اس لئے اس اشکال میں بھی نہیں پڑھنا کہ یہ دال ہے یا نون وغیرہ ہے تو آئیے پڑھتے ہیں خادال حادال عیندال غیندال خازال خازا حارا بارا یارا قارا غارا بامیم نون میم تامیم یامیم سامیم شین میم لام جیم عین جیم حاج جیم اب دیکھیں یہ دونوں ہروں ہم شکل ہیں تو ہم نکتے سے پہچان کریں گے یہ نکتہ جیم کا ہے جیم کے اندر نکتہ ہوتا ہے اس کو جیم پڑھیں گے حاجیم باجیم یہ بھی ایک بار یاد رکھیں یہ دیکھ اوپر ایک تھوڑا سا سرہ لگا دیا گیا ہے باقی جیم کی پوری شکل ہے اب پہچان کریں گے کہ یہ نکتے کی یہ نکتہ کس کا ہے تو نکتہ نیچے باقا ہوتا ہے تو اس کو باق پڑھیں گے باجیم با عین یا غین نون سعاد فا سعاد قضاد باسین یاسین تاسین معزد سعمین آپ میرے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ یہ سبق آپ کو بھی یاد ہو جائے گا فا قوف 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 شین قوف سین قوف عین قوف حاق قوف لام کاف ایک قوف کو موٹا دوسرے کو بریق پڑھیں گے اوہ کاب کاب وو ہا وو میم وو با یا نون یا تا یا 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 حمزہ واو حمزہ یا با تا نون تا 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 جا تا عین طو فاو با لام با با حامیم با عین دال عین با دال حامیم دال حالام کاف یا حابا خوطو فا سامیم نون حاسین نون فا حمزہ تا سین خوطو 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 لام قاف فا لام قاف عین لام قاف نون سعود را افتا احلام یا احلام جیم تا جیم دال تا با عین با احلام غین نون فا سین جیم نون تا سین حمزہ لام احلام سین طو سعود فا تا شین مم سین خو شین یا غین یار غین با را مم طو را عین شین را عین سین را غو لام لام شین کاف را با سین مم موازل سامین آج سب ہمارا یہاں تک ہے تو آپ نے بھی یاد کرنے اگر کوئی بھی بھائی یہ سبق سنانا چاہے کوئی بھی شخص یہ سبق سنانا چاہے تو ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سبق سنا سکتے ہیں انشاءاللہ اس کی کوئی فیس نہیں ہوگی فری سب سنیں انشاءاللہ میرے ساتھ چلیں گے تو فری میں انشاءاللہ یہ قیدہ بھی آپ پڑ جائیں گے اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی لازمی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ